دوستو آپ کا امیس چوہان فیرگان چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو ایک سیسکرابر کا کیا نا داثر آپ کے جو ویڈیو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا تو بھئی میرا کیا نا تو یہ ہے کہ بھی نہ تو میں اتنا خوبصورت ہوں نہ میرے ٹوپی کتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جو جیسے ٹیسٹ تو ہمیں کتابوں میں نہیں آتا جو سکول میں جاتے تھے جو پڑھتے تو اب یہ کام تھوڑی کر رہے ہوتے کچھ اور کر رہے ہوتے کہیں اچھی پوشٹ بیٹھے ہوتے تو جیسے جس کو جو بھی سبجیکٹ اچھا لگتا ہے اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے جب کچھ چیز کیا ہے کہ جس سے ہماری جیو کا چلتی ہے جو ہمارا ہمارا پروار کو چلاتا ہے جو بھی شکشہ ہوتی ہے وہ اچھے لگنے لگتی ہے تو تو یہ یہ ہے کہ جیسے ہم فلمیں دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی سو 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 آدمی کو پچا پچاس آدمی کو نہیں مار سکتا اور اس میں جو کالپلنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھ کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو جن کی چیزوں میں ٹیسٹ آتا ہے تو ہوتے کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایڈ آتے ہیں صبح شام تک ایڈ آتے ہیں اس میں سیلیوریٹی بہت بڑے بڑے جو کی بہت مشہور لوگ وہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ جھوٹ اور کچھ نہیں بولتے ہوں میں مطلب ہوتا پیسے کمانے سے جو فلم ہوتی ہیں ایک ایک ہفتے کے اندر دو دو سو ڈائی ڈائی سو کروڑ روپے کما لیتے ہیں ہیں تو وہ ایک کالپنک لیکن جو جس سے ہمارا پروار چلتا ہے جو بجنس ہم کرتے ہیں جیسے ڈائی کلینر کا ہو گیا ڈائی کلیننگ واشنگ اور یہ انڈریسٹری ہوتی ہیں میں تو اس کے بھی شہم باتاتا ہوں کپڑے کے بھی شہم ہی تو دوستو اس میں کیا ہے کہ وہ جو کام ہے اس میں واسطہ اکتا ہے اس کالپنک تا نہیں ہے تو یہ یہ بھئی نہ تو میرے ویڈیو میں کوئی مرچ مسالہ ہوتا کہ کوئی میوزیک ہے سنگیت یا کوئی اس ٹائپ کا سیدھا سادھا جو میں آپ کے سامنے سیدھی سادھی جو بہتا ہوتی ہم بول چال میں اسے میں زیادہ سکشت نہیں ہوں کہ بھی باتوں کو اس کو مکھن لاؤ کے یا جو آج کل کرتے ہیں جو پڑکٹ بیگتے ہیں دنیا بھرکا اس کے اندر مرچ مسالہ لاؤ کے کی آدمی کو اپنے فیور میں کرنا ہے کہ یہ جو پڑکٹ ہے اس کو خریدیں تو دوستو میرا ایسا کچھ بیگنے والا ہے ہی نہیں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں بات کرتا ہوں اپنے پروار سے یہ جو سب آپ لوگ ہیں میرا ایک پروار ہے مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں نے کیا پہنا ہے میں کیا بول رہا ہوں اب گھر میں جو بھی آپ کے بڑے ہوں گے جرور توڑی آپ سب ان کو پسند کرتے ہوگے لیکن جو بھی بات کریں گے وہ اچھے کے لئے کریں گے کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کو ایسی بات نہیں بتائیں گے جو آپ کے پکش میں نہ ہو آپ کو اس سے کوئی ہانی ہو تو دوستو میرا یہ ہے کی ایک تو ہوتا ہے پروکتہ جو اس ٹیج پہ میں تو جندگی میں اپنے جو سکول میں پڑھتے تھے کبھی بال سوا میں کبھی واہ بھی نہیں کھڑے ہوئے ایک ہشکی جار تھی اور میں تو صرف یہ ہے کہ جو دل میں آتا ہے جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا آپ تب پہنچانے کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اس سے کچھ ڈوننے سے مل جائے باقی میں نے جو سنگرش کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کیوں اس ٹیم تو ایسے سادن نہیں تھے آج کل تو آپ کے ہاتھ میں ایک جادو کا چراغ ہے کی جو سو رگڑ اسے چھونے کی بات ہے وہ اس میں دیپک کو رگڑنے پڑتا تھا اس میں تو خالی ٹیچ کرنا سب کچھ آجاتا ہے جو موبائل آپ کے پاس گوگل ہیں پھر بھی اس میں جو باتیں صحیح بھی ہیں گلت بھی ہیں یہ نہیں کہتا کہ سب گلت ہیں لوگ بہت بیانت کر رہے ہیں کافی اس سے گیان ملتا ہے سیکھنی چاہیے باقی اتنا آپ کو گیان ہونا چاہیے کہ بھی کیا صحیح ہے کیا گلت ہے چینل کوئی بھی دیکھو کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ گرینڈ کر سکتے ہو اس میں گل چیز ہیں سو مالو اس میں سو بات کر رہا تھا اس میں کم سے کم بیس چیزیں تو ایسی ہوں گی کیا کچھ ایسی ہوتی ہیں اسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھی آپ کے کام کی ہو تو ان کو گرینڈ کرو باقی ٹیسٹ کی فکر مت کرو ٹیسٹ اگر آپ کا کام صحیح ہوگا اور آپ کو ٹیسٹ آن لگے گا ان چیزوں میں تو وہی اچھی لگنے لگیں گی کیونکہ ہم بھی سکول میں کتابوں کو دیکھ کے بھاگتے تھے اب وہ ہمارے سے بھاگ گئی ہیں تو یہ ہے کہ دوستو جو پوچھا سسکراب نے کہ ٹیسٹ نہیں آتا تو ہم نے اس کے لیے سوری ابھی ٹیسٹ کہاں سے لاؤں تو دوستو کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو آپ کر سکتے ہو ملتے ہیں دوستو نئی بشا پہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے